دوستو سے زیادہ اورگیننگ کمپونڈ ہمارے پاس بنے وان ایٹی فور بیلین ٹن پاکستان کے اندر زخائر موجود ہیں جس کے اندر سے ایٹی پرسنٹ جو ہمارا ہے وہ انٹوں کو جلانے کے لیے جلانے کے لیے پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ تھوڑا سا اس کو ڈومیسٹک یوزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی پروونسز کے آثورٹیز ہیں وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیچرل گیس ہمارے پاس سورس آف انرجی ہے اس کے اندر ہوتا ہے لو بائلنگ ہیڈرو کاربن ہوتے ہیں نانٹی پرسن سے زیادہ میتھین گیس ہوتی ہے یہ بنتی کس طرح ہمارے پاس ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے جب آرگینک میٹر کی تو اس کے ذریعے بنتی ہے اور اس کے یوزز ہم نے دیکھا تھا پاور جنریشن کے اندر آسیمٹ یا فٹی لازر انڈسٹری کے اندر پھر اس کے لیے فیول کے اندر جو ڈومیسٹک یوزز کے لیے کیا جاتا ہے ایزا جو ہمارا پوائنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے لگا وہ ہے ہمارا پیٹرولیم پیٹرولیم بسکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایسا آئل جو ہمارے پاس ڈیپت آف ارت سے ملتا ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے کروڈ آئل کا یعنی کہ جب ہم زمین سے تیل نکالتے ہیں نا ڈیپت آف ارت سے تو جو ہمیں گدلہ سا مہلہ سا چیز ملتی ہے اس کو کروڈ آئل کہتے ہیں یا پھر اس کو منرل آئل بھی کہا جاتا ہے تو جب منرل آئل یا گروڈ آئل کو ہم اس کی ریفائنری کرتے ہیں یعنی کہ وہ ریفائن فارم میں جب آتا ہے تو اس کو ہم پیٹرولیم کہتے ہیں ریفائن فارم یعنی کہ جب اس کو ریفائنری کے اندر سے گزارا جاتا ہے تو جو ہمارے پاس نئی چیز بنتی ہے اس کو ہم پیٹرولیم کہتے ہیں یعنی کہ کون سا آئل منرل آئل جب ریفائن فارم کے اندر ہوگا تو اس کو ہم پیٹرولیم کہیں گے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس تھوٹ کیا جاتا ہے کہ جب اس کی اندر سے بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اورگیننگ کمپاؤنڈز بنتے ہیں جو فریکشنل ڈسٹیلیشن جب ہمیں اس کی پر فارم کرتے ہیں تو کچھ فریکشنز ہمیں ملتی ہیں ہم کوشش کریں گے ان فریکشنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو یہ فریکشنز ہوں گی یہ ان کے باولنگ پر ایک ٹیبل ہم ڈروا کر کے دیکھ لیتے ہیں پھر یہ کیا ہوگی ہمارے پاس کمپوزیشن ہوگی کتنے کاربن موجود ہیں پھر ان کے لاس پر یوزیز آ جائیں گے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن پر فارم کریں گے کس کی پیٹرولیم کی تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہوگا وہ ملے گا نیچرل گیس یعنی کہ جو ہم نے پیچھا ڈسکس کی نیچرل گیس ہوں میں پیٹرولیم کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے بھی مل سکتا ہے اور کاربن عام طور پہ کاربن وان سے ایک سے لے کے چار کاربن کی چین ہوتی ہے یہ ہم نے اوپر بھی دیکھا کہ یہ فیول کے طور پہ بھی استعمال کی جاتا ہے اور پیٹرو کیمیکل کے طور پہ بھی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم آ رہا جاتا ہے پیٹرولیم ایتھر پیٹرولیم ایتھر یہ دوسرا نمبر کی فریکشن یعنی کہ جب ہم پیٹرولیم کی فریکشن ڈسٹیلیشن کریں گے تو یہ والا ہمیں ملے گا بائلنگ پانٹ ٹونٹی سے سکسٹی یہ ڈگری سیلسیس کے اندر آئے گا کاربن کی تداد ہماری جو ہوگی وہ ہوگی تین سے لے کے چھے تک اور یہ عام طور پہ ہم نے سالونٹ کے طور پہ استعمال کیا بھی ہوا ہے مختلف ہے اس کے اندر لیبارٹری کے جو ہمارے ریکشن ہوتے ہیں ایکسپریمنٹ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس جو لیگورین یا نیفتھا موجود ہوتا ہے نیفتھا لیگورین بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کا ہمارا جو بائلنگ پانٹ آئے گا وہ آئے گا سکسٹی سے ہنڈرٹ اور کاربن کے داد چھے سے کاربن سیون تک اور یہ بھی ہمارا سالونٹ یہاں راہ مٹیریل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے سالونٹ یہاں مٹیریل کے طور پہ استعمال کی جائے گا پھر اس کے بعد ہمارا جو اس کے بعد آئے گا وہ آئے گا گیسولین جس کم پیٹرل بھی کہتے ہیں فورٹی سے ٹونٹی یعنی تو ٹونٹی ڈگری سالسل تک اس کا وہ آگیا ہمارا بائلنگ پانٹ کاربن فور سے کاربن چھرٹین تک عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور یہ موٹر فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے یہ موٹر فیول کے طور پر یوز کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کیروسین آئل جس کو مٹی کا تیل بھی کہتے ہیں تو جو کیروسین آئل ہے یہ ہمارے آپ باولنگ پانڈ اس کا وہ سن ون سیونٹی فائف سے تری ٹونٹی فائف تک ہے دگری سیلسیس کے اندر اور کاربن کی چین جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے استعمال کیا کرنی جو ہوتی ہے وہ ایٹ سے فورٹین تک ہوتی ہے اور یہ مٹی کا تیل آپ کو پتہ جلانے وغیرہ کے لئے ہیٹنگ فیول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کیروسین آئل کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے گیس آئل جس کم سی این جی وغیرہ بھی جو ہماری ہوتی ہے گریٹر دن ٹو سیونٹی فائف اس کا بولنگ پانڈ ہے اور کاربن کی جو اتداد ہوتی ہے وہ عام طور پر ہماری ہوتی ہے ٹویلس سے لے کے ایٹین تک اور یہ ہمارے پاس ڈیزل کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے اور ہیٹنگ فیول کے طور پر بھی جو اوپر یعنی کہ جس طرح کیروسین آئل یوز کیا گئی ہے یہ بھی یوز کیا جائے گا دن اس کے بعد لوبریکیشن آئل جو ہمارے پاس ہوتے ہیں لوبریکیشن آئل یا گریٹر